ہم کیوں نہیں سوچتے روز کئی کئی دفعہ کیوں نہیں سوچتے اپنے دنیا کے مسائل کو اوپر کامپرمائز کرتے وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے صبح اٹھ کے پہلی چیز ہم کیوں نہیں سوچتے رات کو سونے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے ہی اصل میں موت آنی ہے اصلی آنکھ تب کھلنی ہیں ہماری تب جو کروڑوں سال کی لائف ہے اس کی اندر جو معاملات ہونے ہیں اس اس کا ڈر یا اس کی خوشی کی امید مطلب کیوں کیوں نہیں ہے ہمیں ہم وائی آر وی ناٹ ریورس انجنیرنگ اس کو ریورس انجنیر کر کے لائف میں کیوں نہیں اپلائی کیا ہوا میں یہ اصلی مسئلہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بار بار سے یہ جملہ بولنے کے لئے بلا رہے ہیں ورائی تل لذی یکاتی بو بیدین کا نرہ ہے اسلام اسلام کا نرہ ہے یہ کہ کیا تم نے اس چکس کو دیکھا ہے جس نے روز جزا کو جھٹلا دیا can you imagine a more simpler way of changing the psychology of the human individual and the group and the people in power and the people of domestic households کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر compromise بڑی بڑی باتوں کے اوپر compromise صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ بھلا دیا گیا میں آپ کو پھر ایک تو اس کو آسان رکھے بتاؤں چونکہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اصل میں دوزخ کو دیکھ آئے ہوتے یا اٹلیس مہینے میں ایک دفعہ دیکھ لیتے خواب میں دیکھ لیتے اور اصل میں ہم جنت کو دیکھ کے آئے ہوتے تو آپ کو مجھے کوئی مطلع اس طرح کے سیشن کی ضرورت نہیں رہنی تھی کسی مہدودی صاحب ڈاکٹر سرار کی ضرورت نہیں رہنی تھی خود بس سیلف ایکسپلینلیٹری ہو جانا تھا کہ اگر آپ نے دوزخ کا ایک منٹ بھی دیکھ لیا دور سے اندر جا کے نہیں دور سے کہ کیا کیا کوئی ایک کیٹیکری نظر آگئی ہے کسی ایک دوزخی کوئی وہ ایک تھیم نظر آگیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غزب کا تھیم کیا ہے اس علاقے میں وہ کروڑوں سکوئر مائل کا جو عربوں سکوئر مائل کا جو علاقہ ہے ایکچلی اس کا تھیم کیا ہے اب وہ ہوا کیسی ہے تو جیسے وہ وینس کا پلانٹ ہے نا وینس کا پلانٹ اس کے اوپر اور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وینس بنایا ہے سب سے قریب ہمیں دکھا دیا سب سے قریب پلانٹ ہے ہمارے وینس ایک دور دیکھ لیں کہ یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر سیٹل کر دیا جائے سمجھ رہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر سیٹل کر دیا جائے تو پھر وہ ڈھکوسلے اور ڈلاسے وہ دو دو روپے کی کامپرمائز جو میں اسلام کے خلاف کرنی پڑتی ہے دنوں میں مہینوں میں ہفتوں میں اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم جو کیجول ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے یہ بعد میں نہیں دیکھ لیں گے بچہ ڈریکٹ وینس پہ بھیج رہے ہیں ہم بعد میں کیا دیکھ لیں گے کہ جب فلائٹ لینڈ ہوگی تب دیکھیں گے آپ کو آج بتاؤں کہ ایک جہاز اڑا ہے سیدھا وینس کے اوپر جا رہا ہے کون بٹھائے گا اپنا بچہ اس میں خود کون جائے گا اس میں وینس نظر آ رہا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں ابھی دیکھ لیں گوگل پہ ناسا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں بینس کی تصویریں دیکھ لیں گے بینس یوں اس اے پرابلم کی امریکہ کی فلائٹ اور سب بچے بٹھانا چاہ رہے ہیں یہ نو لگزمبارد مانکو سوزلینڈ کی فلائٹ اور سب بٹھانا چاہ رہے ہیں مگر بینس کی فلائٹ پہ کوئی نہیں بٹھائے گا تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا اس چخص کو دیکھا ہے جو بینس کی فلائٹ کو جھٹلا رہا ہے کیونکہ یہ تو تمہیں لینی ہے یہ تو میں تمہیں جلاؤں گا ہی جلاؤں گا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ساتھ دی کہہ دیا کہ دوزخ کے جو اندن ہے نا بینس کا جو اندن ہے نا بینس کا اندن وہ گیس ہے سمپل وہاں پہ جو کاربن من آکسائیڈ جل رہی ہے یا دوزخ کے اندر انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے تب دوزخ کیوں ہے نا اس کا انجن جو ہے نا اسٹارٹ ہوگا پرپیچول مشین ہے اتنا بندہ اس کے اندر رہنا ہے ظاہرہ اتنا بندہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کہ دوزخ سے اتنی بڑی مشین کو چلا سکے تو پھر دوزخ کیسے چلے گی تو دوزخ کیسے چلے گی کہ بار بار اللہ تعالی ان انسانوں کو زندہ کر رہے ہوں گے پھر مریں گے پھر زندہ کر رہے ہوں گے دوزخ اس طریقے سے پرپیچول مشین ہے سوچیں ذرا اپنے اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں اپنے بچوں کی لٹرلی اپنے بچوں کے لے کے جا رہا ہے آپ کے بچے کو آپ کے ہاتھ سے اور آگ میں پھیک رہا ہے آگ سوچیں ذرا اپنے سامنے آگ سوچیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کس بندے نے آپ کو کھینچ کے آپ کے زبردستی آپ کے بچوں کو ان سکولوں میں ڈلوایا تھا یا قرآن اس پر سے چھڑوا دیا تھا یا پردہ اس لیے چھڑوا دیا تھا یا ان تاہوتوں کو سجدہ اور اس پولیٹیکل سسٹم کو سجدہ اس لیے کروا دیا تھا ہم نے کیونکہ وہ فرشتہ کھینچتا نظر نہیں آ رہا ہمیں آپ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ضرور پڑھیں جو بڑی تفصیل سے وہ اکاسی کرتی ہیں کہ ایمبیرسمنٹ آف ڈی آف ججمنٹ ساتھا لکھ گئے ہیں وہ کتابیں میں چھوٹا ساتھا جب میں نے پڑھی تھی اس لکھ میری تو آئی ٹھنک سنس بھی نہیں ڈیویلپ ہوئی تھی کہ ایمبیرسمنٹ کی ڈرو سنس کیا ہوتی ہے مگر نایرین اینیٹ سنس ہوتی ایمبیرسمنٹ کی بچے کو اللہ پہ گفت میں دیتے ہیں شیم جو ہے تو آپ کو وہ ایک دور پتہ چل جائے نا کہ قیامت پہ اللہ دن جب حساب ہوگا نا کٹیرے میں جب ایمبیرسمنٹ والوں کا حساب جن پہ اللہ نے پڑھ دے اٹھا دی ہوں گے جن کے جو لوگوں کے پڑھ دے اٹھاتے تھے تو اس وقت کی خالی ایمبیرسمنٹ کا جو سنس ہے نا وہ ہم سب کو دنیا میں اللہ نے نشانی کے طور پر دی گئے کہ آج کوئی بتائے نا کہ ساحل عدیم یہ یہ کر رہا تھا اس سال میں اس دن میں یہ گناہ کر رہا تھا نظر آ رہا ہوں دنیا کو تو سوچیں میں کس کو کیا مو لکھانے کی قابل ہوں ہم سب ہم سب کے سب تو خالی وہ ہی ایک ایمبیرسمنٹ جو ہے نا ابھی دوزخ نہیں شروع ہی ابھی میں حشر کے میدان کی جنرل ایمبیرسمنٹ کے تھیم کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں دنیا میں نا لوگوں کے سامنے ہوتی ہے کیا لوگوں کے سامنے یا میرا جو معاملہ جو ہے وہ لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں ناشکرہ ہوں ناشکری ہوں لوگ سمجھیں گے کہ میں بے وکوف ہوں یا لوگ سمجھیں گے کہ میں extremist ہوں یا fundamentalist ہوں لوگ پتہ نہیں کیا کیا بھانے اریک کی اپنے اپنے وہاں پہ جو لوگ سمجھیں گے نا اللہ تعالیٰ نے بتایا خدا کی قسم وہ لوگ وہیں پہ کھڑی ہوں گے جو لوگ آپ کو زبردستی وہاں پہ ambowejرس کرے نا وہیں پہ کھڑی ہوں گے اور آپ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے کہ تیری برا سے یہ دیکھ میں بلکل مطلب پوری کائنات کے سامنے تیری برا سے مگر وہ آپ کو پتہ کر دیکھے کہہ رہا ہوگا وہ آپ کا والد ہوگا والدہ ہوگی بہن ہوگا بھائی ہوگا بڑے چاچا تایا ہوں گے تیری برا سے کہ تیرے حاضر مجھ سے پکڑا تھا تیری برا سے تیرے کہنے سے ہمیں بھی سزا مل جائے گی کیا ہم اپنی اپنے سزائیں بھگت رہے ہیں چل شابہ اس لائن میں کھڑا ہو کوئی سی کو کوئی بھی بلیم کر کے تو بسنے نہیں والا آج so it's a it's something which is which is the reason why we've actually میں کیوں ان فورس کر رہا ہوں اس کے اوپر کیونکہ last time ایک خاتون نے question کیا تھا جسے جسے مجھے یہ سیشن سٹارٹ کرنا ہے اور وہ یہ کہ سورہ اثر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان نقصان میں ہے تو ہم کیا کریں کیا نقصان ہے ہمیں ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں وہ نقصان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ اثر میں ہی بتا دیا ہے کہ کیسے دیکھنا ہے وہ نقصان کیا ہے یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے جب مسلم آئیرینٹی کنفیوز ہوگی تو بچت نہیں ہونے والی ہماری ہم نقصان بہت چھوٹا لفظ ہے ہم اس عبدی destruction کی طرف اس کو تباہی بولتے ہیں نقصان چھوٹا ہوتا ہے تباہی ہوتی ہیں نا جب کوئی کہتا ہے نقصان ہو گیا تو کہہ رہا ہے بچ چاہیں گے جب کوئی کہتا ہے میں تباہ ہو گیا میں تباہ ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ پھر نہیں وہ بتاتا ہے کہ آپ نہیں میں بچوں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہی کہا ہے تباہ ہو گئے تباہی ہے ان کے لیے تباہی ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا سو اس لیے میں اس کے اوپرنا ذرا سی لمبی تمہید اس لئے بانتا ہوں تاکہ آپ کو سورہ اثر کا سنس سمجھا جائے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان اللہ فی خود سن والعصری کا مطلب ہے کہ ٹائم فلوئنگ آف ٹائم کانسٹنٹ فلو اف ٹائم زمانہ جو ہے نا ابھی زمانے کی سائکولجی نبی اللہ علیہ السلام نے خود دیا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے ورس کے بعد بد سے بدتر زمانہ آئے گا دفلو اف ٹائم is going to deteriorate the morality of the man اب میں اور آپ ایک لڑکا اور لڑکی آدمی اور عورت اس وقت جو سوچ رہے نا حیات آدم کے دور سے ہی والی ایراغنس انسان نے پکڑ لی بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینٹر آف اٹینشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں in the timeline of the history and the future of the human race یہ ہماری natural psychology جنت کے بادشاہ ہے نا ادھر تو timelessness ہونی ہے وہاں بے واقعی ہم center of attention ہونے آف دے جنورس یہاں پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہم بھی center ہیں مرضی صاحب لدیم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا جتنے بھی پچھلے بند گزرے ہیں ان سوہ سا بے وقوع تھے میں اس وقت جہونا پیک آف دے پلانٹ آف دے human civilization پہ آئے ہوں اور اس لیے جو کچھ میرے سامنے definition of morality آئے گی میرے سامنے جو rationalism کا لفظ آئے گا وہ ہے اصل میں پیک اتنا بڑا arrogant آدمی human یہ ہر انسان ہی ہوتا ہے پھر تھوڑی سی نگاہ دھوڑاتا ہے وہ history کے اوپر اور دیکھتا ہے کہ دو سو سال پہلے کا ساحل عدیم بھی یہی سوچتا تھا جس کو آج کا ساحل عدیم بے وقوع سمجھتا ہے کہ اس کو تو کچھ پتے نہیں تھا چار سو سال پہلے کا بھی ساحل عدیم اپنے علاقے میں کسی کسی عرب کے علاقے میں کسی یورپ کے علاقے میں افریقہ میں اپنے آپ کو center of attention of Allah سبحانہ تعالیٰ سمجھ رہا میں ان believers کی بات کر رہا ہوں non believers تو ویسی arrogant ہوتی یہ believers کی arrogance ہے یہ سمجھے گا میں اس وقت والاصر کی تفسیری بتانی کوش کر رہا ہوں آپ کو انسان ہر دور میں یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں وہ پیک وہ آج ہوں جس کے اوپر پرانے سارے کے سارے لوگ رشک کریں بھی سوچ لیتا ہے کہ فیوچر میں آنے والے لوگ بھی میرا ہی نام لے کے رشک کریں گے کیا بندہ آیا تھا کیا پیک پائی تھی ریشنلزم کی اس دور کے انسانوں نے اس کو legacy بولتے ہیں آج کل کے دو نمبر لوگ کہ ہماری legacy آگے جائے گی میرا نام آگے ہوگا سوچیں درہا یہ اولاصر کا مطلب کہ the flow the constant non-stop everlasting flow of time time بھی اللہ کی مخلوق ہے بائی طوی اسلام کے فلسفے میں clear ہے اللہ نے پہلے الوقت کی مخلوق بنایا اس مخلوق کے اندر ہم سب کو بنایا جیسے مچھلی کے پیٹ میں سب کو بنایا بلکل اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ time کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس لیے ہم اس کی psychology کو directly absorb کرتے ہیں time کی مخلوق جو ہے اس مخلوق کی psychology ہمیں inheritance میں ملتی ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ we are the peak and the center of the center of the universe تو ہم اس کے بعد ہم کیا گناہ کر لیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمیں پتا چل گیا ہے یہ اتنی زیادہ detail resolution سے پتا چل گیا ہے کہ پچھلے لوگ رہ گئے بچارے تھے ہمیں رہ ماتے ہیں ان پر اتنے فیرون بن لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اوپر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نیچے سمجھتے ہیں اور پھر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو کہ ہمارے دور میں logical define logical logic کی rational کی definition پر پوری اتر ہی ہم اللہ رسول کو آخرت کو اپنے ذہن میں اب نبی علیہ السلام کی psychology بھی اپنے سے reverse engineer کر رہا ہوتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بھی اپنی psychology سے reverse engineer کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ یہ ریشنلزم کی اس دور میں آئی ہے جو کیونکہ میں نے بھی تو اپنے دور کے scholars پڑے ہوتے ہیں میں نے بھی قرآن عدیس پڑی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میرے دور میں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پچاس اتراز کرنے والی پہنچتے ہیں کیسے کیا ٹون ہوتی ہیں ہم کی نشانی کیا ہوتی ہے ہاں شافعی کے پاس وہ حدیثیں نہیں پہنچیں جو ہنبل کے پاس پہنچیں ہنبل کے پاس ہنبل کے پاس وہ حدیثیں بھی پہنچ گئی تھیں جو کہ شافعی کے پاس نہیں پہنچیں تھیں بعد میں پرنٹنگ پریس آ گئی پرنٹنگ پریس کے دور میں وہی مسلمانوں کی اور انسانوں کی بھی کہ آپ دیکھو ہمارے دور میں بھی وہی دور دور روپے کی باتیں کر کے سو سو روپے کا ایٹیچیوٹ رکھا ہوا ہم نے کیا بھلا یہ یوٹیوب آ گئی اب انٹرنیٹ کا دورہ انفرمیشن کا دورہ جیسے کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ مل جائے کہ اب جو ریشنلزم آیا ہے نا یہ پہلے تو صحابہ کے پاس بھی نشاد ہو کیوں کیونکہ ہمارے پاس صحابہ کی بھی کچھ دستانیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی تو نے کہاں سے سنی تو ہمارا ذہن خود ہی پکچر بناتا ہے کہ صحابہ کے بعد بھی ساری حدیث نہیں تھی اور میرے پاس تو گھر پہ پڑی ہیں میرے تو اسلام 360 کی آپ میں پڑی ہیں ساری میں بھی ہوا میں اڑنا شکر دیتا ہوں تو پھر رعنت دیکھیں شہروں کی بیویوں کے اوپر بیویوں کی باقیوں کے اوپر باہر بندہ اپنی اپنی طور کے اوپر رعنت دیکھیں ان فلسفرز کی جو ہمارے دور کی فلسفرز ہیں کیسے ایلوگنس سے سٹیمپ کر رہے ہیں پولیس پولیس دیٹرمنٹ کرے گی یہ بتائیں گے کس کا عقیدہ درست ہے تو کس کا فلسفہ درست ہے ہر کوئی پولیسمین بن گیا لٹلی سو سو سال کے بعد ہمارے ان فلسفیوں کی عقاد کیا رہا جانی ہیں جو آپ کو بتاتا ہوں جو پچھلے سو سال پرانے فلسفیوں کی طرفات ابھی ہم سوچتے ہیں خالی ہم نہیں سائنس والے بھی سوچتے ہیں پہلے بڑے بڑے سکالرز کو قتل کیا رہ 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 سائنس میں کہ یہ کہتے ہیں کہ سورج کے گیٹ زمین گھومتی ہے قتل کر دو اس کو کیونکہ اس وقت کی پولیٹیکل پاور نے اس وقت کے اس وقت کے فلسفیوں نے اور سائنٹس نے یہ ڈیٹرمنٹ کر لیتا کہ سورج گھومتا ہے جو جنرل کنسنسس کے اندر نہیں آیا وہ الٹی گنگا بہان ہے اس کو مار دو یا پھر آپ وہ مارتے نہیں تو ہم ہوسٹیس آئیز کر دیتے ہیں اس کو کریکٹر سیسنیٹ کر دیتے ہیں اس کو ڈم ڈیکلیئر کر دیتے ہیں یا اس کو ایکسٹریمیس کرتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑ کے مارو تو وہاں سے پکڑ کے مارو ایک انڈویجیول عام آدمی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں عام لڑکی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے میں ایک جنرل پیپل آف پاور کی بات کر رہا ہوں ان ٹرمز آف دا ادیان جو دین چل رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اب سوچیں درہ اس وقت ایتھیسٹ کتنی کوئی ایروگنٹ طریقے سے ایل او ایل اخترت ہے آف آت لاوڈ ہا 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 کر کے آرگیومنٹ کرتا ہے جیسے کہ وہ غلط ثابت نہیں ہوگا اس کے اپنے ایتھیسٹ پوتے اس کو بے وقوع ثابت کر رہے ہوں مسلمانوں کو تو چلیں جو بھی وہ کریں گے کریشنسٹ کو اس کے اپنے ایتھیسٹ پوتے بھی اس کے اوپر تھٹھے وڑا رہے ہوں یہ اس لیول کی جو ہے نا کانسٹنٹ فلو آف دس ایروگنس ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری نیٹ سیکالوجی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سینٹر آف دا یونیورس سمجھتے ہم کوئی سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہیں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات انسان سے لی کو دی نہیں کہ آپ سینٹر آف دا یونیورس اللہ تعالیٰ نے جنرل سٹیٹمنٹ دے کے بتا دیا تھا کہ بھئی میں نے بہت مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے بہت ساری ہے ایسی دن کے اوپر تمہیں میں نے فضیلت دے دی ہوئی ہے مگر تم کوئی سینٹر آف اٹینشن نہ سمجھ لینا آپ نے آگا یقیناً باقی کی مخلوقات کے بارے میں بھی ایسی کوئی کفتو کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے تاکہ کسی بھی لیول پر کسی ایک کو یہ نہ پچھلے اللہ کے بعد ہمارا نمبر ہے کوئی یہ نہ سوچ لے اللہ کے بعد ہمارا نمبر ہے مگر ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دو تین چیزیں ایسی کانسٹنٹ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹ دیکلیئر کی تھی ہم نے ویریبل دیکلیئر کر دی جیسے کہ ٹائم کانسٹنٹ تھا اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹ بتایا کہ یہ کانسٹنٹلی تمہیں اتباہ کر رہا ہوں ایور 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 فلوئنگ ٹائم ہے یہ ہر دور کے اندر اپنے آپ کو تمہیں ایور کروائے گا اور تم پچھلے والوں کو ڈیمین کیا کرو گے اور اپنے آپ کو پیگ آف تا پیگ سمجھو گے ہر آنے والا بندہ یہ کرے گا اور قرآن سے جتنا ڈسٹنس بڑھتا رہے گا اتنا زیادہ رہونت بھی بڑھتی رہے گی دوسری چیز جو اللہ نے کانسٹنٹ ڈکلیئر کی تھی وہ بڑی آسان چیئے اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوہ علیہ السلام کو شیطان کے ساتھ نیچے بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا قولہ بھی تو نیچے اتر اور ساتھ ہی کیا بقا کہ یہ اب تم ان دو قبیلوں کی آپس میں کبھی نہیں بننے والی شیطان کو اللہ نہیں بنایا شیطان بھی اللہ تعالیٰ کہ میں آپ کو اب بچے سن رہے ہیں میں اس فلسفے والے الفاظ نہیں استعمال کرتا مگر اللہ تعالیٰ کے عمر میں سے عمر ہے میں تو احسان کہتا ہوں شیطان تو کبھی نہیں مرنے والا اگر شیطان زیرو کر دونا میں تو جنت کی ویلیو زیرو ہو جائے گی شیطان is directly proportional to the satanic power is directly proportional to the value of جنت and the value of the good deeds اللہ تعالیٰ نے اس کو کانسٹنٹ انٹیٹی بتایا کہ تیرے اندر کچھ ایسے تیرے نفس کے اندر کچھ ایسے بٹن لگے ہیں جو شیطان کے اپنے کلر کے ہیں وہ بھی شیطان کے اندر بھی ہم نے وہی اس کی سرکٹری شیطان کے ساتھ سیٹ کی بھی ہے وہ تب ہی فلو کریں گے جب شیطان فلو کرے گا تیرے اندر اور وہ کیا ہے تیری سستی تیری ایروگنس تیرا کبر تیری کاہلی تیرا تیری پروکیسٹینیشن all of that stuff which is going to make you make sure کہ تو وہ علی کام کرنے کے اوپر وہ علی محنت اور انرجی نہ ڈیفائن کر سکے اپنے لیے وہ انیشیٹیو نہ لے سکے جو تجھے حق اور سچ کی طرف لے کے آئیں گے تو بس جیسے یہ تجھے وہ شیطان کی سائکولوجی نبیل اسلام کی حدیث سے پر چلتی ہے جدر جدر شیطان وار کرتا ہے حدیث میں دیکھیں وہاں وہاں سے آپ کو شیطان کی سائکولوجی پر چلے گی وہاں وہاں سے اس آیت کا مطلب پر چلے گا کہ تم دونوں قبیلی آپ آپس میں دوست نہیں ہو سکتے تم دونوں جسے کے دشمنی رو گے یہ کانسٹنٹس ہیں جیسے فرس لاو اف موشن ہے نیوٹن کا ایسے فرس لاو اف موشن ہے نیوٹن کا ایسے فرس لاو اف موشن ہم مانتے ہیں مگر ہم عدیث کو لاو نہیں مانتے تو یہ لاو ہی تھا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لاو بتا دیا کہ this is never gonna happen کہ تم ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر سکو you're always going to remain a parallel force to each other always remaining a parallel force anti of each other and you're never going to be benefactors of each other's actions یہ لاو ہے مصلاب نیوٹن نے لکھ دیا تو لاو مان لیا اور اللہ نے لکھ دیا تو ہاں چلو theorize کرتے ہیں نہیں نہیں یہ لاو ہے اب دیکھیں وقت بھی ایک کانسٹنٹ ہے شیطان کی ایک انٹی پاوری ہماری کانسٹنٹ ہے یہ ساتھ ساتھ فلو کریں گی مہر ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئیہ بات سنو دھیان سے والاصر قسم اٹھا رہا ہوں میں اس چیز کی جو میں نے بنائی ہے اور یہاں پر زمانے کی قسم اٹھانا ہی تو اصل میں مقصد تھا اللہ کا بتانا کہ تُو نقصان میں ہی رہے گا یاد رکھی you're never going to lift yourself up always a downward spiral میں رہے گا جب تک کساتھ ہی بتا دیا کیا بتا ہے کہ اللہ الذین آمنوں سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ڈیٹرمنٹ کر لے کہ بھئیہ bigger force جیو ہے نا وہ میرے ساتھ ہے اللہ کائنات کا بادشاہ میرے ساتھ کڑا کائنات کا بادشاہ ہے ہے میرے ساتھ کڑا اب یہاں پہ کیز تینوں کی تینوں کی چاروں کیز دے دیا ایمان کی عامل سالک کی جہاں پہ وہاں پہ وقت ہی کاؤنٹر لگتی ہے جس کی وجہ سے psychology پتا نہیں ضروری تھی جو کو بتائیے کہ جب تک آپ حق کا literally اور یہ اردو کی translation مت پڑھ لی جائے گا ایسے ہی کوئی translation لکھے دیا اردو میں انہوں نے قرآن کی کہ حق کا لفظ نیچے دیکھیں کیسے لکھیا پاکستانیوں مجھ سمجھ نہیں آتی ہے جانگے کرتے ہیں یا بے وکوف ہیں سیمپل سی بات ہے اللہ نے حق لکھا ہے آپ نیچے کچھ اور لکھنے کے والے مجازی مجاز کہاں سے ہو گئے where did you get the guts to say کہ حق کا مطلب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں absolute truth جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام جس psychology میں دیں ہیں اس کو اسی psychology پیرائے میں بیان کرنا اور عمل کرنا ضروری ہے اب ہم کہتے ہیں نا یار وہ حق بات کرنے والا بندہ بڑا گٹسی ہے گٹس کی کیا ضرورتی حق بات کرنے کے لیے بڑا گٹسی آدمی ہے بڑی بڑا جگر ہے اس کا اس کو کوئی اٹھا کے لے جگا یہ تو سچ بات کر دیتا ہے کیوں اس کے لیے حمد کی کیا ضرورت ہوتی ہے سچ بات کرنا تو ہم بچوں کو سکھاتے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کوئی تھپڑ لگتا ہے جب جھوڑ بولتا ہے آپ کو پتا ہے اس وقت کے سارے علماء کرام مفتی سارے مولوی ایک طرف ہو گئے تھے احمد بن حمل ایک ہو گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ داڑی والے نہیں بتائیں گے حق کیا ہوتا ہے عوام نہیں بتائیں گے حق کیا ہوتا ہے حق اللہ کا رسول ہی بتائے گا اور اس میں وہ ڈٹ گیا تھا احمد بن حمل یہ تو نہیں ہوتا تھا چونکہ میرے علماء نے کہہ دیئے تو یہ حق ہے ہمارے سامنے اگزیمپل کئی دفعہ آئی ہیں حسین سے شروع ہی تھی اگزیمپل ہمبل بے آگے ختم ہوئی تھی کہ مولوی سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے سارے جید ترین علماء ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے اور وہ سارے کے سارے باطل پر کھڑے ہوئے تھے یہ میں آسان لرکے بتا رہا ہوں یہ ہمارے سامنے سامنے کے واقعات ہیں سارے یہ کوئی انچنٹ ہسٹی سے سمیرین ٹیبلٹ سے نہیں نکلا ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں پڑھی ہیں کتابیں کہ حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دھاڑی والے بتائیں گے ابھی کل میں کلاب آس پر سیشن کر رہا تھا وہ بندوقیں نکالی انہوں نے میرے پر کہ آپ نے جو ہے نا یہ کیوں کہہ دیا کہ علماء کے علاوہ بھی حق ہو سکتا ہے بھئی اب میرے سامنے دو تین ایسی ایکزیمپلز ہیں کہ باطل جو اپر تمام علماء کا جمعہ ہو گیا تھا میں کیا کروں صرف حسین رہا گیا تھا ایک طرف باقی سارے کے سارے اس طرف ہو گئے تھے صرف آمد بن ہمبل رہا گیا تھا باقی سارے اس طرف ہو گئے تھے میں آپ کو ایک ہمبل کی بات ہو رہی ہے تو بتاؤں ہمبل جیل میں تھے نا جب یہ سارے مفتیوں نے سائن کر دیا تھا نا اس وقت کی پولیٹیکل پاور کی اوپر سائن کر دیا تھے تو ہمبل جیل میں تھے کوڑے کھاتے تھے روز بچاروں کو سو کوڑا روز لگتا تھا صبح دوپیر شام تین سو کوڑے دن کے لگتے تھے اور جیل میں پڑھ رہتے تھے تو جیل میں نا ایک ہمبل خود لکھتے ہیں یہ احمد بن ہمبل نے خود لکھا کہتے ہیں کہ میرے ظاہرہ حمد ٹوٹ رہی تھی صبح اٹھتا تھا تو پچھلتا تھا کوڑوں کے لئے اٹھایا گیا رات کو سوٹے پاک کوڑے مطلب آپ سوچیں ذرا کہ کیا حالات تھے کہتے ہیں کہ ایک میں جیل میں تھے نا تو رات کو بیسمنٹ میں انہوں نے وہ بنایا لیتے جیسے گھنٹانو میں بے اس وقتی گھنٹانو میں بے ہی تھی تو میرے پاس ایک بندہ آیا بسرا کا نامی گھنڈا چور تھا ڈاکو تھا اور میرے پاس آئی کہتا ہے کہ شیخ آپ کو پتہ نہ میں کون ہوں تو آمد بن ہمبل کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ تو کون ہے بڑا مشہور ڈاکو ہے کہتا ہے ہاں جی بلکل پکڑا گیا ہوں آپ کو تین سو کوڑے پڑتے ہیں مجھے پانچ سو کوڑے پڑتے ہیں روز پڑتے ہیں آپ کو بھی مجھے بھی روز ہی پڑتے ہیں میں نے چوری کیو ہی ہے میں چوروں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکا میں نے مارا ہوا ہے اور مجھے کہتے ہیں مان جا میں نہیں مانتا آپ اللہ کے کام کے اوپر بیٹھے میں ہیں آپ کوروں سے نہ ڈر جانا میں چوروں کے ڈٹا ہو ان کے سامنے آپ اللہ کا فوجی ہیں آپ نہ کہیں پہ حق کا ساتھ چھوڑ دینا میں شیطان کا ساتھ ہونے کے باوجود اپنی حمد دکھا رہا ہوں آپ رحمان کے ساتھ چھڑیں احمد حمل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم شیخ نہیں تھا دنیا میں جو مجھے اس طریقے سے تقویت دیتا اللہ نے اس چور کے ثورت تقویت دلوائی گئی کہ حق پہ کیسے دھٹتے ہیں یہ وہ حق ہے جہاں پہ اللہ تعالی یہاں پہ بتائے ہیں وطواسو بالحق اور ہمیں کیا مزید نے بتائے داتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے سچ بات کیا کرو جیسے بچوں کو اونوک نہ کرنے کے اوپر تلقین دی جاری ہوتی جب اصلی باری آتی ہے تو پچھلتا ہے وہ ہی مولی صاحب جو ہمیں ٹریننگ دی رہے تھے وہ سب سے بڑا ناحق کا پجاری ہے وہ حکمت کے درس دیتے ہیں یہاں پہ کہیں پہ حکمت کا لکھا ہے آپ کسی بھی کسی بھی عالم سے پوچھیں گے یہ حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے سورہ ایسر میں تو حکمت کا تقاضہ نہیں لکھا ہوتا صورت میں تو حق کا تقاضہ لکھا ہوتا یہ اچانک آپ نے تیسرن لفظ کیاں سے نکالا ہے کئی پہ لکھا ہے بتائیں وطواسو بالحق پہ وطواسو بالصبر ولیکن نعوذ باللہ قرآن میں لکھا ولیکن لکھا ہوا کے سے ولیکن لکھا ہے اس سورح میں تو بتائیں یہ ہے وہ چوڑ دروازہ یہاں سے جب دروازہ زبردستی کا ایک گھڑا کھوڑا ہے کہ جہاں سے قرآن پاک ہے تو اسی بھی جسٹیفیکشن نکال لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں پہ حق بعد بتائیں گے تو جنہوں نے فیوچر میں آنا ہے بچے تباہ ہو جائیں گے اور بچے تباہ نہیں پیدا ہوں گے اب بچے بیٹھے ہیں ان کو کیوں تباہ کر رہے ہو جو زندہ انسان ہے وہ کیا ان کو دوزہ پر جھوک دیں کیونکہ ان کے بچوں کو بچانا ہے ان کو تو بچاؤ نہیں نہیں سوری ہم اپنے اپنے آپ کو بچائیں کہ بولتے نہیں ہے ایسے میں احمد بن حمبل کیوں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں آپ جا کے آج سب کو ہوں وقت دے رہا ہوں آج اور احمد بن حمبل کی وہ دستان پڑھیں جو آخری پانچ سال انہوں نے گزارے امام شافعی اور امام احمد بن حمبل کے ایک ہی ملاقات ہیں ایک دو ہیں ایک میں امام شافعی سو رہے تھے مجدید نبی میں پتہ نہیں چلا احمد پاس سے گزر بھی گئے اور بوری میں سو رہے تھے دوسری دور احمد بن حمبل سے شافعی ملے تو ان کے گھر پہ آئے تھے اپنے دور کا سب سے بڑا ستارہ تھا شافعی تو شافعی نے احمد بن حمبل کے ساتھ تین دن گزارے اور اس کے بعد جب گئے نا گزارنے کے بعد لمبی کہانی ہے میں تو پوائنٹ پر اوپر آ رہا ہوں بڑی لمبی دستان ہے ان تین دنوں کی تین دن کے بعد جب شافعی احمللہ نکل رہے تھے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خط لکھا راستے میں تھے یا بھی گھر نہیں پہنچتے فلسطینی شافعی نے تو رہتے تو جمن میں تھے فلسطینی تو احمد بن حمبل کو خط آیا ان کی بیٹی نے خط پڑا اور یہ غور سے وہ بچیاں سنیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ جاتی ہیں ان کی بیٹی نے خط پڑا اور کہا کہ احمد بن حمبل کے خط آیا تو احمد بن حمبل نے کہا کھولو پڑو تو شافعی نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں راستہ نہیں تھا کہ مجھے نبی الاسلام کی زیارت ہوئی رات کو اور نبی الاسلام نے مجھے شافعی کے شافعی حمبل کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ اس سے بہت بڑا کام دینے والے سوچیں آپ کے بارے میں یہ خط آیا ہو مثلا میری بیٹی کو یہ خط آیا ہو شافعی کا کہ ساحل لدیم کو خوشخبری سنا دے اللہ بہت بڑا کام دینے والے سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہماری ہماری سائیکالوجی کیا ہوگی یہ ہے وہ وقت یہ وہ وقت کے اثر میں آئے میں ہم کہ میری اور آپ کی جو سائیکالوجی بنے گی نا وہ حمبل کی نہیں بنی تھی ہو کسی اور وقت کا کا فوجی تھا وہ حمبل نے وہی کیا جو نبی الاسلام کے اصلی حق کی اوپر بات سائیکالوجی بٹھائی ہے نا حمبل نے بھی وہی سائیکالوجی بٹھائی تو حمبل نے کیا کہا اپنی بیٹی سے کہ بچوں کو بلاو آپ سب کوئی کٹھا کرو کوئی کٹھا کیا اور حمبل نے کہا کہ خط پڑو بچی نے خط پڑا بچوں کو بچے رہے میں مسکرات کی آتی کہ احمد بن بنے کا تیاری پکڑو مصیبت آئی ہے بیٹی نے کہا یہ آپ نے کہاں سے اخص کی ہے تو حمبل نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی الاسلام کے عطیس ہے اور سنت اللہ کی کہ اللہ تعالی جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں مطلب ہے آخرت میں بھلائی تو دنیا اس پر سخت کر دیتا مصیبتیں تو پھر آتی ہیں جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر مصیبت تو آتی ہے اس خط کو ابھی چھے مہینے نہیں ہوئے تھے پورے کہ محسن بللہ نے جو ایک لی محمون رشید نے محسن بللہ تو تیسرا تھا اس کے بعد محمون رشید نے فتوہ جاری کروا دیا فتوہ کیا جاری ہوا تھا وہ چھوڑے ہیں افتہ سیل میں کیا جانا محسن اللہ کا فرقہ کیا ہے اب اتنا کیا تھا کہ سارے کے سارے مولویوں میں آگ لگ گئی اس وقت مولویوں میں آگ لگ گئی کہ اوہ یہ مہینے بعد محمون رشید کیونکہ پاور فل خلیفہ تھا اس نے کہا مانتے تو مانا نہیں تو اللہ حافظ آپ کو کون چھوڑنے والا ہے پہلے تین مہینے کے اندر ہی نائنٹی پرسنٹ آف تمام علماء نے اس کے اس دو نمبر فتوے پر سائن کر دیا صرف سات علماء کرام رہے تھے سات علماء کرام ڈیڑھ سال تک سائن لیتے رہے روز کی اور پھر ایک فوت دو فوت ہو گئے ٹھیک ہے پیچھے رہ گئے پانچ پانچ میں سے ایک ہمبل تھے اور چار نے کہا کہ اس موقع پہ اللہ نے حکم دیا واہ ہے کیونکہ آپ نہیں بچیں گے ہم جان بچانے کے لیے یہ میں سائن کر رہا ہوں میں میں اللہ کے ہاں صرف رو ہوں گا فتوہ آپس میں اجتحاد کیا انہوں نے ہمبل کو کہا اس اجتحاد پر سائن کر دے ہمبل مسکراد یہ کہتے کہ میں تمہاری اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں اور میں تمہاری رائے سے متفق ہوں کہ تم تم اگر سائن کرو گے تو بچ جاؤ مگر میں نہیں سائن کرنے والا جب بھانا چاہیے ہوتا ہے نام تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے چاہے وہ غامدی ملے اسرار ملے جب جس کام کا بھانا چاہیے ہوتا ہے نام ہمیں ایک سکولر مل جاتا اور یہ وہ پانچ سات بندے تھے جو کہ کس جنت کے کس مقام کے سردار ہیں یہ لوگ یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا ان سات بندوں کے ساتھ تو علماء نے کہا ہم احمد کو کیا تو یہ کیا مسئلہ اس وقت تو کیوں نہیں سائن کر رہا ہے جب تجھے پتہ ہے کہ اس موقع پر علاو ہے سائن کرنا تو انہوں نے کہا احمد بن عمبل نے کہا کہ تمہیں شاید اس ویلیو کا اندازہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے ساتھ آگے اٹیج کر دی ہے یہ کوئی مجھے لنگجری نہیں ملی ہوئی ہے ریسپونسیبیلٹی ملی ہوئی ہے کہ میرا فتوہ جو ہے نا اس وقت پورے مسلم امام میں جاری ہے یہ سپونسیبیلٹی ہے یہ مجھے کوئی مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس چیز کا عزت اللہ نے دی دی ہے اب یہ ریسپونسیبیلٹی میری اگر میں نے یہ سائن کر دی ہے نا تو کسی بچے نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں مجبوری کسی جیل نے بیٹھے تھے جان بچانے پر اللہ کو کم ہے لوگوں نے کہنا ہے احمدل نے سائن کیا تو صحیح حق بات کی ہوگی تو یہاں پہ کامپرمائز کا چانس میرے پاس نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے دوسری گلی میں آپ کر سکتے ہیں سائن اللہ آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے یہاں پہ آپ کو اللاؤنس مل رہی ہے but I am a man of influence time جو نا آگے کا جو time ہے یہ والاصر والا جو اسر وہ آگے کا time میرے سائن کے اپر left right move کر سکتا ہے اس لیے میں سائن نہیں کر رہا کیونکہ اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ زندان میں معاملہ کیا چل رہا تھا انہوں نے دیکھنا ہے احمد بن حمل کے فتاوہ میں تو یہ بات اللہ ہو ہے آج تک میں خود حمل کا فالور ہوں نا آج تک تمام حنابلہ جتنے بھی عرب ہیں سب حمل بن حمل کے بلائنڈ فالور ہیں اور انہوں نے ایسے ویسے سائن کی ہوتے تو آج کل آج وہ بھی چل رہا ہوتا آج آپ لوگوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کی شادیاں قرآن پاک سے کرا کے جہیز تک نے لکھ وایا ہوتا اتنا بڑا فتنہ تھا قرآن کو مخلوق ڈکلیئر کرنے کا قرآن سے ڈریکٹ صفحہ اٹھا کے فیصلہ کیا جاتا کہ بچے کو زبا کرنا ہے قسل کرنا ہے یا زندہ چھوڑنا ہے اتنا بڑا مسئلہ تھا بہرحال میں اس اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں فتنہ کیا کھول دیا تھا انہوں نے یا آپ خود پڑھ لیں متزلہ کا فتنہ تھا کیا مگر یہ بیسک سی بات بتا رہا ہوں ہر لڑکے کی بچوان میں قرآن پاک سے شادی کی جاتی ہے سو ہمل نے جو یہ بات کی تھی نا آگے دیکھ کے آگے کے وقت میں نہیں سمجھ آئے گی کسی کو کہ پیچھے کے وقت میں مجبوریاں کیا ہوتی ہیں بہت آسانی سے بت سمجھ لے یہ لوگ کہ ہاں ایسا یہ اسلام یہی ہے اسلام تو میں حق کو کنفیوز نہیں کرنے والا ساری آئیم ناوٹ گوئنگ ٹو بی دو دو کرٹن دو کرٹن وہ پردہ نہیں ہوں میں جو حق کے اوپر ڈلتا ہے سو انڈرسٹین کے وات آواسو بالحق کا مطلب کیا ہے اور والعصر کا مطلب اللہ کی اللہ نے اس کی جی قسم کیوں اٹھا لی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں مسلم اڈنٹی کے اندر میں نے یہ کوسچن کیٹر کر کے پورا سیشنی اس کے اوپر شروع کرتی ہے مسلم ایڈنٹی اس لیے اس وقت کنفیوز ہے کیونکہ ہمارا ڈاڑی والا جو مزید نے بیٹھا ہوئے نا وہ پردے ڈالر حق کے اوپر آپ نے اپنے لوکل ڈونرز تک کو خوش کرتا ہے جو مزید کے ڈونرز ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے لیکچر دیتا ہے یہ لوکل مزید کی باپ تا رہا ہوں اور آپ کو پتا بھی بڑی مساجد اور فتاوہ کہاں کہاں سے آتے ہیں ہم ہم مطلب بچے نہیں بیٹھے ہوئے در ہم اسلام کو اس طریقے سے پردے ڈالے جا رہے ہیں کہ اور مو پہ بول رہا تھا ہے بڑے گٹس ہیں سائل صاحب بڑے گٹس ہیں اسلام کے بارے میں حق بات کرتے ہو مطلب گٹس کی کیوں ضرورت پڑی ہے کیوں اس لیے گٹس کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ باقی کے سارے کے سارے لوگ وہ دوسرے والے سائٹ پر چلے گئیں ورنہ کسی کو گٹس کی ضرورت نہیں تھی کسی ایک بچے کو بھی گٹس کی ضرورت نہیں ہوتی سچ با ہماری نیچرل انسٹک میں سچ بات کرنا سچ بات کرنے کے پیچھے بچہ بھی اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ آکر تھپڑ پڑے گا یا گولی چلے گی ورنہ کیا ضرورت تھی اس لیے تمام تر اور کسی شک میں تو نہیں ہے نا کوئی ہم کوئی منان خان نواز سیکھتے تو نہیں دین سیکھتے ہیں نا ہم تو سوری اثر کی بات کر رہے ہیں ان کو تو ہم پٹی ہنڈرڈ پٹنٹ چور ان کو سوری اثر کا پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے سوری اثر آنا تو دور کی بات ہے ان کو تو اثر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے علیف سارا اثر کسی موڈھوالیں پچاس پولیٹیشن پکڑے انہوں نے سوری اثر کو پیپر پر لکھو انہوں نے اثر والا لکھنا جو اردو والا اثر ہے یہ بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں دین میں دین میں کس طریقے سے حق کا مطلب کیا ہوتا ہے they don't know that i'm sorry i don't expect them it's okay but why are they the way they are because جس جس علاقے میں جہاں جہاں سے اوٹھ کے گئے ہیں وہاں وہاں پہ حق کے اوپر پڑھتے ڈلے ہوئے تھے بس اثنی چی بات دی اور پھر کہانی آج تک یہاں تک پہنچی آگے تو نبید اسلام نے کہنا آگلا اس سے بھی بتر زمان آنا ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں نے تو بتانی کا گند دیکھنا ہے اور میں یہاں پہ سٹینٹ کامپرمائز کر کے بیٹھ گئی ہوں بیٹھ گیا ہوں آگے کے بچوں نے تو پتہ نہیں کیا بھانا نکال لینا ہے کوئی ایک سٹینٹ اٹھا کے دین رہا کے آئے میں یہ میں نہیں مانتی ہے میں نہیں مانتا چاہیے میں نے گھر پہ چل رہا ہے دونمبری کا نظام چاہیے دنیا میں چل رہا ہے سوری مار دو مارو مر نہیں ہے میں نے ایک دن ماں بھی مار دو کتنے سو سال زندہ رہوں گا ماں اور کس کت مطلب آپ میں اگر کوئی مجھے دو ہزار سال یا ہزار ہی لے لیں چلے ہزار سال دیتے ہیں تو میں کچھ سوچوں بھی کیا ہے کچھ کامپرمائز کروں یہ ستر سال کے پیچھے بیٹھ سمجھ میں چالیس سال عمر ہو گئی ہے تیس سال کی بھسپتالوں کی بیماری ہیں میرے آگے سے مجھے بھی پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے آگلی ساری ساری ہسپتالوں میں گزرنی ہے چاہیے میں بل گیٹس ہوں چاہیے جیک ماں ہوں چاہیے میں انایت علی ریڈی والا ہوں میاں والی کا ہسپتالوں میں نہیں رہنا میں نہیں اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں گرس چاہیے ہوتے ہیں گرس تو چاہیے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں زندہ رہنے کے لیے آج آپ سے کہوں نا غیب کا علم لے لو اپنی لائف آکے دیکھ لو آج ہی شاک سے مر جائیں گے آپ جس کو پرد چلے گا نا آگے لائف میں کیوں نہیں والا ہے وہ انسان آج ہی شاک سے اٹلی مرے کو تو ظاہر ہے نہیں کیونکہ اس نے پوری لائف دیکھ لی ہے مگر وہ بائیزب گئے وہ خاتون بھی گئی وہ اپنی شکل بھی دیکھ لینا دس سال بعد ایک خاتون کی دس سال بعد آپ یہ شکل ہو جانی ہے جو نہیں ہے اتنی پڑھنی ہے اتنی موٹی ہو جانی ہے اتنی پتلی ہو جانی ہے وہ آنٹیک ختم ہے وہ انکل ختم ہے جو دیکھے گا کہ میرے ساتھ لائف میں کیا ہونا ہے یہ تو اللہ نے احسان کیا ہماری سائکالوڈی پوزیٹیو کرنے کے لیے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں دیا یہ گٹس چاہیے ہوتے ہیں جب پتہ بھی ہے ہم سب کو کہ سپتالوں میں رہنا ہے پھر بھی رہنا ہے پھر بھی میں نے سپتالوں میں رہنا ہے یہ گٹسی رسیم تو یہ ہے گٹسی رسیم یہ تو نہیں ہے کہ جب تک رہوں گا پیروں پر رہوں گا یہ تو عاشقی سٹیٹمنٹ ہے کون چاہتا ہے بڑھاپا گھٹنوں کے بعد چلوں گا ساری عمر ویلچیرنگ پہ ترکیلا جاؤں گا اپنے پوتوں بیٹوں کے صور پر وہ وہاں چاہتا ہے یہ بہتا ہے لہرہ گٹس چاہتا ہے دیکھ لینا جتنے بلینئرز ہیں بیس سال بعد دیکھنا ہے ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں بچاروں کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں انسان ہے اس پلینر تو آئی اس پلینر میں آئی ہمیں اس لیے کسی کیمیسٹی میں کھائے جائیں یہ ہمیں کچھا چھوا کے ٹھیک ہے ایسے جیسے کہ تھوک دیئے اس لیے ہمیں ہماری تو کبریں تک ہی نہیں بچنی وہ بھی اٹھا کے نہیں بن جانی مطلب یہ ہوتی ہے گٹسی سیمپل پرسپیکٹیو اتنی ہمت ہے آپ کے اندر کہ آپ کینسر ٹریٹمنٹ کرنے کے بھی سائن کرنے میں ساتھ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا آپ کے آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی کیٹریکس بھی ہوگا آپ کو آپ کا لیور فیلیر بھی ہونا ہے آپ کی سپائنی کام کرنا جھک جائے گی آپ آپ you really need to be really really brave to offer this sort of thing humble was not brave I am brave میں پچاس سال کی بیماریاں مانگ رہا ہوں وہ کہتا ہے آج ہی مار دیں مجھے اپنی پرائم پہ مروں گا میں وہ بھی اللہ کے لیے so understand وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ is such an easy thing if only if enough people are saying it enough people are saying it کانی ختم صحابہ نبی علیہ السلام نے کہا نا میرا زمانہ بہترین زمانہ کیوں گروپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے create کر دیا تھا major power اس وقت مدینہ بن گیا تھا کہ اب حق کی بات کرنا سب سے آسان بات کرنا ہے اب دون امری کرنا سب سے مشکل کام ہے آپ خود سوچیں علی بن نبی طالب کعبے میں کھڑے ہیں ان کے خداوں کو پاش پاش کر رہے ہیں بودھ توڑنے کے لیے بیجا نا علی بن نبی طالب کو مجال نہیں تھی کسی کے کہے گا میرا میرا بھگوان توڑا تُو میرے رب کو تُو نے جا کے پیروں میں ڈھون دیا ہے نو بیکوز موسٹ او دا پیپل نیو کہ یہ دون امری ہیں آج ہم کر دکھائیں ذرا اس طرح کی کسی کسی ایک بودھ کو توڑے ہیں میں مسلمانوں کی بار کر رہا ہوں گھار کا ڈومیسٹک ساتھ بہو کے بودھ نہیں ٹوٹ رہے ہم سے سمجھا ہی تو ہم نے کیا پارلیمنٹ ہاؤسز اور وائٹ ہاؤسز کو کیا ہم نے چھڑنا ہے سو مسلم ایڈنٹی تو کنفیوز ہونی ہی ہونی ہے بیکوز ایڈنٹی کا مطلب لیٹرلی تروتہ مسلم ایڈنٹی is nothing but the truth the absolute truth who is telling us the truth اللہ سبحانہ تعالیٰ is directly telling us the truth that is it that is it so جیسے آگے سے آگے جائے گی بات اب ریورس انجنیر کرتے ہیں اس کو اگلے پانچ منٹ میں وقت کیا کرے گا وقت عملِ صالح کو ختم کروائے گا کیسے ختم کرائے گا حق بات کو پردے ڈالنے شروع کریں سورہ اثر بتا رہی ہے کلیرلی آپ کو اور دنیا کا کہ قسم زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہیں سوائے وہ لوگ جو کہ عملِ صالح کرتے ہیں اللہ لذین عامنو وعمل و صالحہ اس کا مطلب ہے یہ ختم انہیں شروع ہو جائیں گے کیوں ختم انہیں شروع ہوں گے اس حال پر چلے کہ وطواس و بالحق اقدم حق کے اوپر پردے پر جائیں گے این وطواس و بالحق لوگ بے قابو ہو جائیں گے کہ ہمیں ابھی چاہیے جو کچھ چاہیے اس کا انٹی ہے نا سبر فریجل نازک ڈرپوک ہو جائیں گے ڈرپوک بندہ تو سبر نہیں کرتا نا مزدل بندے کے اندر سبر نہیں ہوتا ٹھیک ہے کمزور بندے کے اندر سبر نہیں ہوتا ہے اسی لئے وہ کمزور ہو بادر بندہ سبر کرتا ہے تصزائی ملتی ہیں ہمبل کی طرح حسین کی طرح ٹھیک ہے سو انڈرسٹین خود سائکولجی اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ ڈرک نشانیہ بتا رہے ہیں کہ سوی اثر میں ہوگا کیا where are you going to go back you're going to go back because you're going to go weak one you're going to go timid بزدل and then people of the book are going to start lying to you they're going to start lying to you کہ اسلام اس میں ایسے اسلام اس میں ایسے اور پھر دیکھ لیں پھر آگے کیا ہوگا پھر شیطان نے جو دو دشمن اکٹھے کیا تھا اس کانسٹینٹ کو آپ لے کے آئیں اور شیطان کی تمام تر معاملات جو نفس کے اوپر لگتے ہیں ایک دم ٹک 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 کر کے سارے کے سارے بٹن ہمارے آن ہو جانے جو کہ ہو چکے ہیں ہم کہ جو گناہ پیچھلے دو سو سال پہلے imagine بھی نہیں کرتے تھے اب ہم invent کر رہے ہیں میں کچھ ایپس دیکھ رہا تھا میں اب آپ کو کیا آئیڈیا دوں گا بچوں کو آئیڈیا بھی آ رہا تھا ویڈیو پتہ نکا کھا جاتی ہے اب ایسے ایسے گناہ الیکٹرونکلی ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ میں بندہ پیچھلے مطلب کارون اور فیرون بھی نا جنتی لگتے ہیں ایسے گناہ ایجاد کیے جا رہے ہیں جو کہ human psychology کو pervertedness کی طرف لے کے جانے والے ہیں یہ پیسہ گاڑیاں گھر یعنیو زنہ یعنیو یہ کیا یہ یہ وہ بٹنز پریس ہو رہے ہیں ہمارے کہ یہاں خیر ہے آج ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہیں جو جسٹیفائی نہیں کرتا جسٹیفائی کرتا ہے کہ خیر ہے یہ اس طرح اللہ ہوتا ہے اس کیسے وہاں پہ اس کیسے میں اللہ ہوتا ہے پتہ نہ چلے تو اللہ ہوتا ہے یہ کہاں سے آئی یہ کہانیاں امیجن کریں کہ ایوری مین ہو اس کمیٹنگ ایسا جسٹیفائی انگیر سن ایسا پرابیلیٹی آف جو کہ اس وقت چل رہا ہے حرام مال کے اوپر جو نہیں رہنگ رہے ایک مسلمان آدمی کے کان پر حرام مال کے اوپر اس لیول کی جسٹیفیکشن ہے کہ مطلب عبداللہ بن مسعود بھی شرم آج ہے کہ ہاں یہ والے آرگیومنٹ تم نے سوچے بھی نہیں اس اس لیول تک چلا گیا اب مسلمان مرداد آج میں صبح آسٹریلیا میں تھا آج تنک کلا بہت پر وہاں پہ فتوہ چل رہا ہے ایک گھر مورگیش پہ علاہو ہے کہ آپ اگر پہلا گھر سوید پہ لے رہے ہیں تو علاہو ہے کہاں سے پہ چلا وہاں کے مسلمانوں نے فتوہ دیا ہے کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا اس کے پر فتوہ لیتے ہیں نا کہ جس نے اپنا گھر نہیں بنایا جنت ابھی اس سے اپنا گھر نہیں ملے گا بہت سے اسلام کے جیسے یہ حصول ہو کہ جس نے دنیا میں اپنا گھر نہیں بنایا اس کی کیا افقاد کہ جنت میں گھر بنائے اگر یہ حصول ہوتا ہے اسلام کا تو پھر میں کہتا ہاں ایک گھر تو مورگیش پہ بھی علاہو ہونا چاہیے امریکہ میں کینیڈا میں انہوں نے فتوہ کی کیا کیا استعداد نہیں ہوتا یہاں پہ استمباد ہوتا ہے استمباد کے لئے پیچھے نسکوں سے پکڑی ہے کہ کیوں ایک گھر علاہونا چاہیے مطلب کیا یہ کون سا حصول ٹوٹ جائے گھر نہ لیا تو کون سا سواب نہیں کر سکو کہ گھر نہ لیا تو کون سا گناہ کر رہے ہو کہ گھر نہ لیا تو سو انڈرسٹینڈ کس کس طریقے سے حق کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے and a lot of people are gonna see this video and say hey you know what ایک منہ ٹھہرو ٹھہرو تمہاری یہ ساری باتیں تو ہمیں ہمارے مفتی صاحب کو نہیں پتا جی جی ہم اللہ کی قسم پتا ہے ان کو میری باتیں جی جی سے مفتی نے آپ کو فتوہ دیئے نا اس طرح کا یا سٹاک مارکٹ کا یا پھر کرپٹو کرنسی کا I don't care where are you getting all of that stuff from what I'm saying ان سب کو پتا ہے they are not saying it's because ان کو ایک اور چیز بھی پتا ہے اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ حق بات کریں گے نا تو کوئی مسئلہ ہو لے گا ان کے ساتھ وہ بخت آپ نے تاک رکھنے کی بجائے دنیا میں باطل باتیں پھلانا شروع ہو گیا آپ نے تاک رکھ لیتا یا تو نے بہت ڈر پوک تھا تو میمبر سے نیچے اتر تو نے غلط پروفیشن چوز کرنی ہے بیٹا تو داری جو ہے تم نے حکمت کے ڈرامنٹ ڈالنے تھے تو جاؤ حکیم بنو ڈاکٹر بنو جاکی تم اتنے بڑے حکیم ہو تو مولوی کسے بن گئے ہو مولوی تو حق بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو کونسی حکمت آتی ہے جو کہ صحابہ کو نہیں سمجھائی تمہیں حکمت آگئی ہے جسنا بڑا حکیم دنیا کا مسلمان مولوی ہے نا اس نے بڑا حکیم تو ہاروڑ کا ڈاکٹر بھی نہیں ہے نئے نیراتیوز اور نئے نیراتیوز آئے چل رہے ہیں کہ نئے اسلام کو اس طریقے سے دیکھنا ہے دور حاضر میں دور حاضر لیٹرلی یہ اللہ حاضر میں وہ غامی صاحبیں بولتے نا دور حاضر کے تقاضی پورے کرتا ہے ہر دور کے تقاضی پورے کرتا ہے وہ سورہ اثر میں ایکزیکٹ اللہ کا لفظ ہے وہ کیوں نہیں بول رہے کہ ہاں جس دور کے تقاضی پورے کر رہے اسی دور ہی قسم اللہ نے اٹھائے گا تھا تکkar فیٹا نقصان اٹھاؤ کے پر ہر دور میں تم ریڈیفائن کرو گے اسلام کو بے شرمو یہ حاضر ہوگے ہمارے so it's a it's such a it's such an amazing truth you know it is such an amazing truth that that actually looks farther and farther away or the most complicated lifestyle ہمارے سر پہ آکے لگتا ہے اگر ہم اللہ کی راستے پہ چل رہے ہو کیوں کیونکہ اپنی سگی ماں اور سگا باپ بھی اس کو جسٹیفائی کر کے بیٹھا ہے سگی ماں سگا باپ بھی سگا شہر سگی بھی 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 پھر پھر تو ہو گیا نا کام میں نے کیا کسی عمران خان نواز شریف کی بات کرنی کیا کسی بورج جورج بوش اور دوراک ابامہ کی بات کرنی آئی ایم آئی وز آئی وز ڈیزائن ٹو باو ڈاؤن ٹو آمد بن حمبل تو بہت دور کی بات ہے میں اس عالم کی بھی بات نہیں کرتا جس نے فتوے پر سائن کیے تھے میں ہم وہ لوگ ہیں جو محمود رشید کے فتوے کے اوپر باقیدہ بائی ریلیاں نکال لیتے ہیں کہ یا سکال لیس کال پرگریسیونیس پتہ بھی نہیں سکت پرگریسیونیس کے کیا مطلب ہے ہم سیں گے اس لیول تک ہم ہمیں تیون ان کر دیا جاتا ہے کہ پھر ہم لیٹرلی آوٹ کیا جاتے ہیں اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ویرڈو ہے اور نبی اللہ علیہ السلام نے اس لیے پھر بشارت دے دی اس کے بعد کوسٹینل لیتے ہیں کہ اسلام کو انہی ویرڈوز نہیں جس کو ہم ویرڈوز کہتے ہیں یہ وہ سٹرینج پیپل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فتح دی ہے اور اسلام کو ان میں بھی فتح اللہ تعالیٰ ان سٹرینجر کے طرح دے گا اسلام کو اس کے علاوہ کیوں کہ ایسے فتح دے گا اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے پھر وہی لوگوں کو فتح ملنی ہے سوائے وہ لوگ باگی سب تو نقصان اٹھا رہے ہوں گے this is the crowd that is going to gather up somehow is going to gather up and i swear this is why i just do not have enough hope i do not have enough hope from the 50 plus i'm sorry i hope کہ یہ بات ان کو اسی طریقے سے تضاب کی طرح لگے اور وہ double energies ہو جائیں مگر پچاس سال ساٹھ سال پاس والے کیوں وہ اس اثر کے اس مومنٹم میں آیا ہے convinced ہے یا پھر fatigued ہے اس وقت جو بیس اور تیس سال کا لڑکا لڑکی ہے نا وہ ہی ہے اس وقت کی ہو وہ ان ساٹھ سال والوں کو بھی پکڑ کے لے کے آئے گا اور نیچے جو بچے آنے ہیں ان کو بھی لے کے آئے گا کہ بھئی ہم نے حق کی طرف ہی آنا ہے because he has the energy and he has the time. He has the energy and the time. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اس کے پاس ایسی ہیں جو کہ سورہ اثر کے تھو اس کو ایک ایک you know اس science کے تھو سمجھ آتی ہے کہ ہاں these people are way more probable. بنا آدھا ہے تو اللہ نے جس کو بھی دے لیا ہے جس کو نہیں دینی نہیں دیتا ہو. So اس لئے I am way more hopeful کہ میرے سامنے ٹونٹی اور ٹھرٹیز years old کے بندے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کا آمد بن حمل بننے کا چانس بہت زیادہ ہے. ان کا حسین بننے کا چانس بہت زیادہ ہے. Otherwise وہ بھی نہیں بن رہے تو پھر تو پھر کچکری نہیں ہے نا. جو ٹونٹی اور ٹھرٹیز میں ہیں وہ بھی convinced ہے کہ نہیں نہیں یا دنیا فید دنیا حسنہ اور فیل آخرتی حسنہ ایک اٹھے لے کے چلنے میں نے اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ فید دنیا حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا حسنہ کا جو حسنہ کا مطلب ہے اکتا کیا تو پھر تو سورہ اثر کے اب بہت دور کی بات ہے وہ تو قرآن پاک تھے بہت دور جا چکا سورہ اثر میں کا تو خطبہ ہی اس کے ساتھ ہے. So I really appreciate that girl who asked this question and she really had that perspective جو کہ یہاں پہ پورا اترتا ہے کہ who is who is addressed in سورہ اثر as an individual and as a group کیونکہ یاد رکھئے گا جاتے جاتے باہت بتا دوں والعصر ان المسلمین لفی خسر یہ آیت نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا یہ psychology بدل دیں یہ مسجد سے یہ دائی جاتی ہے والعصر ان المسلمین لفی خسر ہوتی تو پھر تو کہانی کسی اور طریقے سے سناتا آپ کو یاد رکھئے گا یہ کہانی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر یہ ہماری کیمسٹری سے بات کی جا رہی ہے اس لئے میں شیطان اور آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی یہ وہ بہانہ اندازی اور ڈر جو ہے نا اللہ نے ہمیں دیا ہے لڑکیوں کو اسپیشلی سن لیں آپ کو بہت ڈر لگے گا اللہ کی کام اللہ کی بات پہ آنے پر اللہ کے نظام کو اللہ کے حصول پورے بہت ڈر لگے گا آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے اس وقت نیچے بھیٹے ہی بتا دیا تھا ہماری امی کو ہماری ابو کو آدم اور حفا کو ڈر بہت لگے گا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈرائیں گے آپ کو آپ تو بتاتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مگر آپ کو بتانے سے بھی ڈر لگتا کھئی بات ہو مگر یاد رکھنا اللہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھے پکار میں جواب دوں گا فکر نہ کر تھوڑی دیر کا ہی ڈر ہے تھوڑی دیر کا ڈر ہے تجھے بہت ایسی عورتیں آ کے ملیں گی جو تجھے پروف کر کے بتائیں گی کہ دیکھ ہم بھی اللہ کی طرف گئی تھے ماری گئیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا تباہ ہو گئیں اور بہت ساری ایسی بھی ملیں گے جو کہیں گے اللہ کی طرف آئیں تھی اور سکینہ ملا ہے کچھ چیزیں زیادہ ہوئی ہیں کچھ چیزیں کم ہوئی ہیں مگر سکینہ کم نہیں ہوئی وہ صرف بڑا ہے ٹھیک ہے یہ دھیان میں رکھئے گا میں ہر ایک سیسی ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ ہی نہ سمجھے صرف سیاسی لیکچر ہے Domestic household کے اندر This is a psychology lecture of psychology Understand this is a This is a session that I'm going to I want you to put yourself as whoever you are inside this zone Understand that یا اللہ یا کچھ نہیں دوسری option پر بیچ میں کوئی اور option منٹ ڈالیے گا یا اللہ کا اصول ہے یا پھر خیطان کے اصول ہیں انسان کے اپنے کوئی اصول کی اوقات ہی نہیں ہیں جو اب انسان اپنے اصول بنا رہا ہے اللہ اس کو تاغوت بلی جا رہا ہے کہ تُو کونہ تا اپنے اصول بنانے والا تاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے اصول بنا کے لائے گزارا ہے یا اللہ کا اصول ہے یا پھر خیطانی اصول ہیں انسان کے اندر تو اکیومنی نہیں ہے اپنے اصول بنانے والا اس کو تو ون پرسن بھی نہیں اپنی کیمیسٹی سمجھے سو دیان میں رکھئے گا اس بات کو کہ ایز ٹونٹیز اور ٹھرٹیز یور مسلم انسان اللہ فی خسر کا گلوول لینڈسکپ ضرور دیکھئے گا کہ دنیا پوری کی جو دور ہے نا جس طرف چلے گی اللہ اس کو اڈریس کر رہے ہیں یہ مسلم اممہ کے لئے نہیں آیت خلی یہ انسان جنرل بتایا گیا کہ دیکھو انسانوں کے پیٹرنز دیکھو انسان کی کیمیسٹری تمہیں سمجھا رہے گی کن کن چیزوں کے اوپر حارس ہونا شروع ہو جائے گا کن کی چیزوں پر سست ہونا شروع ہو جائے گا کن کی چیزوں پر پروکیشنیٹ کرے گا جب حق کی بات آگئے حق کی بات پہ لو جان دے نہیں پڑتی ہے کن کن چیزوں پر ڈر پوک ہو جائے گا کن کن چیزوں پر جان کے بانہ اندازہ ہیلا کیا کرے گا یہ بات ہے انسان کا لفظ یہاں پہ اتنا زبردست ہے کیسے پلیس ہوا ہے اس کو مسلمان کے لیے نہ پہنچنا کہ قرآن چھوڑ دیں گے لوگ قرآن تو ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس ہے وہ چھوڑیں گے کیوں چھوڑیں گے وہ انسان کے اندر لکھا اللہ نے کہ انسان اللہ فی خود سے مسلمان قرآن کیوں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ نے انڈیکیشن دیا انسان کے اندر کے اپنی سائکولوجی سمجھ جنرل ہیومن بینگ جو سائکولوجیکل ایشوز ہیں وہ میں تجھوڑے بتا رہا ہوں اندر سو ایچ سمتنگ جس ابننٹلی وزیبل آل مسلم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کر کے کہہ رہا ہے دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری کیا ہے اس کے بعد کیا ہے سوچے ذرا سب سے بڑی انڈسٹری ہے ہتھیاروں کی اس کے بعد میک اپ انڈسٹری کاؤزمیٹکس کی آدمی بھی اور عورت بھی کس کس کہانی پہ چل رہا ہے سمجھے ذرا انڈل انسان کونسے کیمیسٹری کے پٹنز ہیں میں نہیں چاہ رہا کہ آپ اس پر میں ڈیٹیل میں جو ہم میک اپ نہیں کرتی ہیں اور ہم بندوکیں کی کو کھرکتے ہیں نو نو انڈرسٹین ہماری کیمیسٹری کی ڈریکشن اور پیٹرن کیا ہے وہ کانے گیمز دو بھی پیٹرین اور دی پیریڈ آف ٹائم جی والی وہ گیم چینج نہیں ہوئی یہ گیم ہزاروں سال سے یہ دو ٹوٹل گیم ہیں جو لڑکیاں اور لڑکے دونوں کھیلیں الگ الگ وہ ہتھیار بنانا چاہ رہا ہے یہ خوبصورتی بنانا چاہ رہے شکل بنانا چاہ رہے یہ نو اور انڈرسٹرین پارٹس پاری سچیسٹرین لوگ کور اسٹرین کین دو پاور والاسر اندل انسان اللہ فی خسر یہ ہے اس کا پیٹرن چیک کرو اور شیطان کو نہیں پتا مجھے پتا یہاں پہ باتھ رہے تو شیطان کو نہیں پتا کہ چاہیے دو گیمز ہیں let's just enhance and amplify these things so i'm just saying کہ یہ سے دو میں نے آپ کو انڈیکیٹر بتائیں بھاگی کے سارے پیٹرنز ہم سب کو پتائیں پھر نبیل اسلام نے کہہ دیا کہ مجھے میلی عمد سے شرور کا وہ ہے ڈر ہے وہ بتایا پھر ہماری سائیکالوجی بتائی انہوں نے کہ یہ کام تو تم کروگے so سٹینڈرڈ میانیویل آپریٹنگ پرسیجر جو ہے نا میانیویل ہمارے پاس ہے سب پاس کہ ہم کیا کہ کرتے ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا بھی پتا ہوتا ہے میں جنرل گلوبل پرسپیکٹیو سے مسلم ایڈنٹی کے اندر یہ پوری سوریہ اثر کے بتا رہا ہوں سوریہ اثر کی تفسیر نہیں ہے یہ مسلم ایڈنٹی کے اندر سوریہ اثر کا پرسپیکٹیو ہے so let's just take the question I hope احمد بن حمل کا نام آئندہ سب کو یاد رہے گا رڑکیوں کو specially کیونکہ وہ زیادہ بیچاریات آپ میں ہوتی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بے شک اکیلی کھڑی ہیں بے شک خاندان پورا ایک طرف ہے ٹھیک ہے جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور اسی پہ آپ کو جزا ہے آپ کامپرمائز شروع کر دیا تو آپ کی بیٹیوں نے ایسی ایسی چیزوں پہ کامپرمائز کرنا ہے جس پہ آپ کے خون کی آنسوں گنگی اس پیار میں تری ہمت نہیں پیدا ہوئی جن دروازہ لیکن آپ نے کھولا تا یاد رکھتے تھا اس لئے طاقتور ماں کی بیٹی طاقتور ہوتی ہے اور کمزور ماں کی بیٹی بزدل ہوتی ہے بالکل مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے I'm just addressing the girls because generally مجھے پانچ سو کومنٹس ایسی آتے ہیں کہ آپ صرف آدمیوں سے باتے کرتے ہیں I'm just telling you as women that the power is within you understand اللہ کو رحم آئے گا کیونکہ لڑکی زیادہ ہیں دوزاق میں ہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ اپنی طرف سے اپنی اوپر ہی ضبطستی مظلوم ہونے کا attitude لگ کے بیٹھی میں ہیں کیا خیر اللہ مجھے چھوڑ دے گا میں بہت نوزوک سی چیز ہوں آپ کو ٹیسٹ بھی ایسی ملے تھے جس طرح جو کہ آپ نہیں پاس کرنے تھے آپ کو پتھر توڑنے کے ٹیسٹ نہیں ملے تھے So کسی بھی شاک میں مات رہیے گا کہ یہ یہ جو I'm not addressing the girls I am addressing the girls as well as the both Okay so let's just jump into the questions because we're going to take just a few this time Yes sir Very thoughtful succession Okay let's quickly move about the questions Usman Zia you can kind in your mic and ask the question Jee Jee Asalem Yen Mujram Yen Mujram Yen And Is 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 بتایا کہ اس طرح میرے ایک کونڈ کو لگی پھر دوسرے کو تیسرے کو اس طرح لگ رہی ہے تو آگے یہ ایک سے دوسرے کو خارش لگ رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں جس طرح پہلے کو لگی اسی طرح سے اسی طرح سے باقیوں کو بھی لگ رہی ہے لیکن ابھی اس آج کل جو حالات ہیں ابھی جو سارے ڈاکٹرز ہیں اور حکیم ہیں جو بھی بندہ ہے وہ لگا ہوا ایسی چیز پہ کہ زکام بھی جو ایک سے دوسرے بچے کو لگ رہا ہے خارش پڑ گیا تو وہ بھی دوسرے سے لگ رہی ہے اور ڈاکٹر ہر بیماری میں برتن علیہ دا کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے برتن علیہ دا کرنے آپ اپنے بستر علیہ دا کرنے ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو بھی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہ پورے پورے طریقے سے اسی چیز پہ وہ تلے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں کہ ہر بیماری جو میں وہ دوسرے سے انسان کو انسان سے لگ سکتی ہے تو میرا جو خیال ہے اسلام کے تو کوئی بھی قانون وہ ایسا نہیں جو انسانوں کو انسانوں سے جدا کرے وہ تو اکٹہ کرنے والا ہے اکٹہ کھانے میں بردت کئی گئی ہے محمد کا جھوٹا پینے میں جو ہے وہ شباہ گئی گئی ہے تو یہ یہ ہمیں سائنس جو ڈاکٹر ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بیماری کیسے لگتی ہے ایکچلی یہ واقعی انسان سے انسان کو لگ رہی ہے یا نہیں لگ سکتی اس کے بارے میں ذرا بڑا اچھا سا موقف چاہی ہے مجھے دو چیزیں دیاں سے لکھئے گا ایک جی ایک اور تھا ایک اور تھا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ پیٹ کی بیماری جتنی بھی questions ہیں وہ کائنٹی جو نا topics relevant رکھیں چلی آپ کو questions لے لیتے ہیں لیکن next up i will not take question no preliminary topic جا آآ let's just دیکھیں اور ایک اور بات ہے اس نے کہ پیٹ بھی جی 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 سائل بھی you can میں نے سن لیا آپ کی وہ جو شہید کا آپ نے بات بتایا کو سینٹ چیتے نا اس کو ہماری سگر مر گیا آنتوں کی بیماری ہے پیٹ کی بالحال وہ حدیث کی صحت مجھے نہیں مجھے علم نہیں ہے لا عدری علم نہیں ہے کہ وہ صحیح حدیث صحیح ہے کہ نہیں جو کہ آنتوں کی بیماری سے مرہ وہ شہید ہوا مجھے علم نہیں ہے کہ اس حدیث کی صحت کیا وہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے سو اس کی جس طرح کی جس طریقے سے وہ دو حدیثیں جو ہے اس کو ریکنسائلہ سے کنے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نبیل اسلام نے حکم پریکٹیس بھی کروایا اور بڑے بڑے جید صاحبی ہمارے شہید ہوئے ہیں کسی سے تاؤن سے ماز بن جبل جیسا صاحبی ماز بن جبل جیسا صاحبی یہ نا وہ ماز بن جبل سب نام سنا ماز بن جبل کا جو لقب ہے آپ کو پتا کسی کو ماز بن جبل کو عمر خطاب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تجھے لاؤ کرتا ہوں تو نکل شام میں تھے شام میں تاؤن پھیل گیا تھا ماز بن جبل ہیں رسول رسول اللہ چھوٹا نام نہیں ہے ایکسکلوجن مل سکتی تھی ہے نا نہیں ماز بن جبل نے کہا نہیں کوئی چکری نہیں ہے جب حکم آ گیا ہے کہ میں اس علاقے سے نہ نکلوں کہ جس علاقے میں تاؤن پھیلی ہے تو پھر تو حدیث یہاں سے استطلال کرتے ہو حضرت عمر کو بھی چاہیے تھا یہاں سے استطلال کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی ماری اس طرح نہیں ہے جو کنٹیجس ہو اسلام سب سے بڑا بینر لے کے آیا کنٹیجس انباری کہ آپ وہ شہر بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ جہاں پہ تاؤن تاؤن کا مطلب پلیگ پھیل گئی کوئی بھی چیز اچھی زائرہ لوگوں سے ہی لگتی ہے نا یا پھر جس سے بھی لگتی ہے وہ آپ کو بھی لگے گی تو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے وہ شہر کیونکہ آپ وہ بیماری لے کے باہر آ جائیں گے اور پھر لوگوں کو بھی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ فلسفہ اسلام کا پیہ در پیہ صحابہ نے پیکٹس کیا ہے خطاب کے دور تک مال بی جبل زندہ ہیں تو پھر سوچ لیں کہ صحابہ کی اس حدیث کے اوپر صحابہ کی سنس کیا تو یہ جو ہے معاملہ کے بیماری لگے گی نہیں جو سے سے لیکن میرا تو ایمان بیماری ساتھ میں بیٹھا بھی ہوں گا تو نہیں لگی جب تک اللہ نے نہیں لگا نہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہی کہا ہو قانون توڑ دوں کہ اللہ نے کہا تھا بھئی کہ تم نے اس جگہ پر نہیں جانا جا کر اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو تم کسی جگہ چل لیک اٹھا اٹھا کے پھر بیماری ہیں سو اس سے بھی سٹیپل کان سٹاک ای ہوپ ایوریونس کلیر کہ تاؤں کی اگزیمپل کے بعد مزاج جو اللہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ دیارہ میں کیا حکام دی ہوں مزاج نبو بھی اور اسلام کا بیسی قصول بھی